اب لوگ کے بات سمجھ بھی نہیں آ رہی اللہ عرش پر اللہ عرش پر اللہ تو محدود ہو گیا اللہ تو مقعید ہو گیا اللہ چھوٹا ہو گیا اپنی عقل لگانا شروع کر دیا تو سب سے پہلے اس مفہوم کو بھی چھوڑ دیا گیا اس توا جو مفہوم تھا اس کو چھوڑ دیا گیا یہ کیا یہ تحریف مانوی میں تاتیل ہے کہا کہ اللہ عرش پر صرف عرش پر ہائی نہیں کیا تھا صرف لفظ استعمال کیا لیکن کہ اتنی جورت نہیں ہو رہی ہے یہ کہہ سکے کہ اللہ عرش پر ہائی نہیں کیوں کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے اب ہر جگہ بولنے کے لیے صرف قلعہ استعمال کیا کہا اللہ صرف عرش پر نہیں ہے تو گویا کہ اس توا جو اللہ کی صفت ہے قرآن مجید اس لفظ کو چھوڑ دیا چھوڑ دیا بندہ چھوڑ دیا ہو ہی نہیں سکتا صرف عرش پر ہو نہیں سکتا توسیل کیسے کہ اس کے قرآن مجید کی وہ آیتیں لے کر آئے جس کا مفہوم جس کا معنیہ الگ ہے مگر یہاں فٹ کر دیا ایسا اللہ قرآن میں کہتا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب اگر اس دنیا میں دس صبر کرنے والے ہوں گے تو سوال کھڑا کرتے اللہ ان دس لوگوں کے ساتھ ہے گویا کہ عرش پر بٹھا ہوا ہے بتاؤ یہ دیکھئے یہ کہا ہے توضی اس کی وضاحت کر رہے ہیں دلائل کے ساتھ اور جو تشریح کا در یہ مثال آتی ہے کہ دس لوگوں اگر سبر کرنے والے ہو تو ان دس کے ساتھ ہے کہ وہاں ہے اور قرآن کی وہ آیت لے کر آ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ اور آپ صلی اللہ کے دوست غار یار اور وہ سی دیکھ رہا تو جب غار حرام ایتھے تو آپ صلی اللہ کہا کہتے ہیں لا تحزنین اللہ معنی اے میرے دوست گھبرو نہیں ڈڑو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے آپ صلی اللہ کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ آپ صلی اللہ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ تو کوئی ایک کہتا ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے یہ کہا اس کی تشریح اور مثالیں بیان کر رہے ہیں یہ کہے قرآن کی آیت کی معنوی تحریف آئیے تحریف اللہ اگر الرحمن علی العرش استواء اللہ عرش پر مستدی ہے اس آیت کو چھوڑیں گے کیسا استواء کے لعظ کس طرح ہم چھوڑیں گے اگر چھوڑ کر دوسرا مفہوم بیان کرتے تو یہ تعویل ہوئی یہ قرآن کے معنی میں تعویل ہوئی اب کسی اگر میں سوال آسکتا کہ پھر ان آیتوں کا کیا مفہوم ہے آپ صلی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ خود کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کا طرح کہتا ہے کہ جب دو لوگ سرگوشی کرتے تو تیسرا اللہ ہوتا ہے تینوں سرگوشی کرتے ہیں دو چوتھا اللہ ہوتا ہے اس کا کیا مفہوم ہے چھوٹی سی بلکل سیدھی سادھی بات ہے اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اپنے ذات کے اعتبار سے کہا ہے اللہ نے خود اپنا اڈرس دے دیا الرحمن اللہ عرش پر مستوی ہے رحمان کا تذکیر آ رہا ہے رحمان اللہ اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کر کے بتلا رہا ہے اپنے اڈرس دے رہا ہے رحمان عرش پر مستوی ہے اور علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے ہر جگہ سے مراد ذات کے اعتبار سے ہر چیز اللہ کی علم میں ہے بڑک بڑے علماء اس بات کو بولتے بولتے تھک گئے پرانی یکی ہزار سال کتابیں اگر نکھا کے دیکھیں گے تب بھی یہ جملہ لکھا ہوا ہے مگر ماننا نہیں ہے تو نیچ مانیں گے کہتے ہیں نہیں 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 اس طوال فی معنی ہے معنوی ہے یہ قرآن کو بدلنا ہوا یہ تعتویل کر کے کہیے یا تاویل کر کے کہیے اس کے اندر وضاحت دے کر کہیے یا اس کے اندر مثالیں دے کر بیان کرنا کیجئے ہر طریقے سے اس آیت صرف ایک مثال دے رہا ہوں میں اس ایک مثال کے ذریعے ساری باتیں سنجھا رہا ہوں اس طرح اللہ کے آیتوں کے الفاظ کو چھوڑا جاتا اللہ کے آیتوں کے مفقوں کو چھوڑا جاتا ہے اس طرح ایک مثال اور دیتا ہوں اچھا آئیے اگر یہ بات سمجھ میں آگئی ہے تو یہ بھی جان لیں کہ تحریف کرنے کی وجہ کیا رہی یہودیوں کے زمانے میں بھی اور اس اموت کے عیمہ علماء مشایع اور اکابر کی وجہ کیا رہی کیوں انہوں نے تحریف کی جیسا ایک مثال دیا یہ واقعی جو اس طوا اور اس طولہ کا جو مسئلہ ہے اس امت کے علماء کا ہے میں کسی ایک عالم پر انگلی کر کے ان کو غلط کڑا نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ بات غلط ہے چاہے کوئی بھی کیوں نہ کرے کسی بھی جماعت کا کیوں نہ ہو یہ بات غلط ہے اس طوا کے اس طولہ کا معنی بیان کرنا اور اس کو اسی میں مقیعت کر کے رکھ دینا یہ غلط ہے تو اس امت کے لوگوں نہیں کیا ہے تو آئیے اس کی وجہ کیا ہے کیوں انہوں طرح لوگ کرتے ہیں بہت ساری وجوہات ہیں چار بنیادی وجہ ہیں تحریف کرنے کی چار بنیادی وجہ ہیں سب سے پہلی دنیا دنیاوی غرض و غایت دنیاوی غرض و غایت دنیا حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے جس کی وجہ سے قرآن کی آیتوں میں اور احادیث میں تحریف کی جاتی ہے جیسا کہ اوپر ہی اللہ نے کہا دنیا کی تھوڑا سا دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لئے اللہ کے اہد کو اور قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں تو دنیاوی غرض و غایت کو حاصل کرنے کے لئے تحریف ہوتی ہے دوسری وجہ بہت اہم وجوہ بیان کر رہا ہوں اور بہت بنیادی ہیں اللہ کہہ اگر یہ باتیں سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ عزیز بہت ساری گمراہیوں سے ہم بات سکتے ہیں دوسری وجہ ہے جماعتی حمیت یہ بڑی رینجر چیز ہے یہ انسان حق کو نہیں دیکھتا ہے اس کے بات نہیں باطل کو دیکھتا ہے جب کسی کے اندر جماعتی حمیت آ جاتی نہیں میری یہ جماعت بس اب وہ جماعت میں لاکھ گلتیاں کیوں نہ ہو انسان کا جان اس پر جاتا ہی نہیں کیوں یہ حمیت حمیت کہتے ہیں اپنایت اپنا پل میری ہے یہ جو کہتے ہیں یا حمایت حمایت حمایتی سے بناہ آلہ یعنی اپنی جماعت کی تائید اور حمایت میں انسان ہر او کام کر گزرتا ہے جو حق نہیں ہوتا اس وجہ سے بھی اس کو تحریف کرنا پڑتا ہے کیوں اب مزاق دو پر ایک جماعت ہے جس کے اندر ایک گلتی پائی جاتی ہے جب لوگ بار بار کوششن کرتے ہیں یہ غلط ہے یہ غلط ہے اب اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے ہیں کیوں ہماری جماعت ہے ہمارا فرقہ ہے تو اس بات کو ہی بدل دیتے ہیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کا اعتراض ختم ہو جائے میں بہت مثالیں دے سکتا ہوں مگر بات وقت نہیں ہے کہ اتنی ساری باتیں ایک ساتھ ویم کی جائے ایک ہی وقت میں جہاں ضروری وہاں پر اشارہ دے رہا ہوں تو دوسرا کیا ہے دوسری وجہ ہے جماعتی حمیت جماعت کے حمایت میں ایک فرقہ کی حمایت میں قرآن کی تحریف ہوتی ہے احادث کی تحریف ہوتی ہے اسلام کے اندر تحریف